ایشیا کپ 2023 کا آغاز 30 اگست کو ملتان سٹیڈیم میں پاکستان اور نپال کے درمیان کھیلے گئے میٹ سے ہوگا کچھ ہفتوں قبل ایشیا کپ کے حوالے سے کیا سہرائیاں جانی تھی کہ ایونٹ کے لیے دیگر ٹیموں کی طرح بھارتی ٹیم بھی پاکستان کا سفر کر سکتی تھی تم بھارت کی جانب سے پاکستان آنیز پر انکار کر دیا گیا کہ حریف ملک کی ٹیم اپنے میچز نیوٹرل وینیو پر یعنی سری لانکا میں کھیلے گی سری لانکا کو پاکستان کے شریک میزپان کی طور پر منتغب کیا گیا ہے ان دونوں سوشل میڈیا پر وائرل ایشیا کپ کے حوالے سے تیار بھارتی ٹیم کی جرسی پر پاکستان کے نام نے سوشل میڈیا سارفین کو چونکا دیا ہے وائرل تصویر میں بھارتی کپتان روہت شرما اور سابق کپتان ویرات کولی کو نئی جرسی پہنے دیکھا جا سکتا ہے اس جرسی پر واضح طور پر ایشیا کپ دوزارتیس کے میزپانی یعنی پاکستان کا نام لکھا ہوا ہے تحال اس خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکی لیکن ممکنہ طور پر بھارتی ٹیم مقابلے کے میدان میں پاکستان کے نام سے سجی جرسی پہن کر اترے گی ویڈیا ریپورٹس کے مطابق ایوٹ میں شامل تمام ٹیموں کے لیے جرسی پر ایشیا کپ کے لوگوں کے ساتھ میزپان کا نام درج ہونا ضروری ہے بھارتی ٹیم کی جرسی پر پاکستان کا نام بھی اس لیے درج ہو سکتا ہے بات کی جائے ایشیا کپ میں پاک بھر اٹاکرے کی تو دونوں ٹیمیں دو سبتمبر کے روز سری لنکا کے پالی کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں مدد مقابل ہوں گی دوستو اس بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے کیا اب پاکستان کا جو نام ہے وہ ایشیا کپ کے لوگوں کے ساتھ ٹیم انڈیا کی جرسی پر ہوگا یا پھر ٹیم انڈیا وہ نام بھی نہیں رکھنے دے گی اور وہ نام ہٹوانے کا کہے گی اس بارے میں آپ سب کی کیا رائے ہے میں نے جو کومیٹ باکس پر ضرور بتائیے گا پرکٹ سے جوڑی مزید فبریں جاننے کے لیے سبسکرائب کر لیجئے گا ہماری چینل آج کل کو ویڈیو تیکھنے کا پہنچ شکریہ اللہ حافظ